اب ہم تین ویریبلز کو استعمال کرتے ہوئے کچھ سالف کریں گے ایک پریکٹیکل پرابلم ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ایک اپلیکیشن پرابلم آپ سالف کیجئے جس میں تھری ایکویشنز آپ کو لکھنی ہے اور تین اننونز معلوم کرنے ہیں کہا جا رہا ہے کہ ایک ٹرائنگل کا دوسرا انگل پچاس ڈگریز کم ہے پہلے انگل کے چار گناہ سے اور یہ اگر میں کہوں یہ انگل اے یہ انگل بی اور یہ انگل سی ہے پہلا انگل اے دوسرا انگل بی دوسرا انگل سی تو مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ دوسرا انگل جو ہے وہ پچاس ڈگری کم ہے پہلے انگل کے چار گناہ کے مقابلے میں تو سب سے پہلی چیز جو ٹرائنگل کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اے پلس بی پلس سی اس ایکول ٹو ون ایٹی ڈگریز اب یہ تو وہ چیز ہے کہ تینوں کے تینوں انگل کا مجموعہ جو ہے وہ ون ایٹی کے برابر ہوتا ہے ہم سے کہا جا رہا ہے کہ دوسرا اینگل جو ہے وہ پہلے اینگل کو اگر میں چار گنا کروں اور چار گنا کرنے کے بعد اس میں سے پچاس ڈگریز مانس کر دوں تو مجھے دوسرا اینگل حاصل ہو جائے گا اس کا مطلب ہے اس کا مطلب کہ B جو کہ دوسرا اینگل ہے 50 ڈگریز less than 4 times of first angle یعنی کہ اگر میں نے پہلے اینگل کو چار گنا کر لیا اور اس میں سے میں نے پچاس ڈگری مانس کر دیے تو مجھے دوسرا angle یعنی کہ angle بھی پتا چل جائے گا پھر کہہ رہے ہیں کہ the third angle is 40 degrees less than the first یعنی کہ تیسرا angle جو ہے وہ پہلے angle کے مقابلے میں angle a میں سے اگر میں 40 degrees minus کر دوں تو مجھے تیسرا angle مل جائے گا میرے پاس تین equations آگئیں تین unknowns ہیں اب مجھے انہیں solve کرنا ہے اور دیکھیں ہم کون سا variable پہلے eliminate کر سکتے ہیں تو اس کو اگر میں بہتر طور پر visualize کرنا چاہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر میرے پاس a plus b plus c یہ تو is equal to 180 یہ تو میرے پاس پہلی equation آگئی اس system کی اب اس کو تھوڑا سا میں تبدیل کروں گا اور میں دونوں طرف سے a کو 4a کو جب subtract کروں گا تو negative 4a plus b is equal to negative 50 آ جائے گا اب میں ان کو ترتیب ملا رہا ہوں اسی طریقے سے دونوں سائٹ پہ جب میں a کو minus کروں گا تو left hand side پہ میرے پاس آ جائے گا negative a negative a plus b جانے پر نہیں ہے تو یہ plus صرف c آ جائے گا اور is equal to کیا آ جائے گا negative 40 میں نے کچھ نہیں کیا میں نے دوسری اور تیسری equations کو rearrange کیا ہے تاکہ ایک سائٹ پہ variables آ جائیں اور ایک سائٹ پہ constants رہیں اب میں چاہتا ہوں کوئی سے بھی ایک variable remove کر دوں یا eliminate کر دوں کوئی سے بھی ایک term تو a b c کوئی سے بھی میں ایک پہلے کرنا چاہوں گا تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں c کو آسانی سے میں یہاں پر موجود نہیں ہے تو میں جو ہے میں اس کے ساتھ کچھ کارروائی کر سکتا ہوں اور اسی طریقے سے یہ جو چیز ہے یہاں پر ہمارے پاس دو variables دو unknowns رہ جائیں گے اور اس کی بدل سے پھر میں اس کام کو آگے بڑھا سکوں گا b کو میں کسی طریقے سے یہاں سے میں eliminate کر سکوں گا تو اب اگر یہ دیکھئے تو کیا کروں گا میں کارروائی کرنا جا رہا ہوں میں اس والی equation کو minus 1 یا negative 1 سے multiply کر کے لکھوں گا تو کیا ہو جائے گا negative a negative minus a minus b minus c is equal to minus 180 اور یہ ایسی کی ایسی ہی میں لکھ دوں گا negative 4a جو کہ اس کی پہلی دوسری equation کی تبدیل شدہ شکل ہے negative 4a plus b is equal to negative 50 اب جب میں ان دونوں کی دونوں equations کو آپس میں جمع کروں گا پہلی اور دوسری کو بلکہ میں اس کا رنگ تبدیل کر دوں تاکہ آپ track کر سکے کہ میں نے کونسی equation کے ساتھ کارروائی کیا تو negative 4a plus b is equal to negative 50 اب آپ دیکھئے کیا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ negative a minus 4a negative 5a ہو جائے گا minus b positive plus b cancel out minus c is equal to minus 180 minus 150 آپ اس میں جمع ہوں گے دونوں minus minus 1 تو negative 230 رہ جائے گا تو اب میرے پاس یہاں پر negative 5a minus c آ گیا اب میں اگر اس equation کو تیسری equation کے ساتھ سیدھے سیدھے جمع کر دوں سیدھے سیدھے جمع کر دوں تو آپ یاد رکھئے کہ ہم براہراست اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے دوسری کے ساتھ کیونکہ پھر circular argument ہو جاتی میں نے دو کو استعمال کرتے ہیں تیسری equation لگائی حاصل کیا اب اس تیسری equation کو چوتھی equation حاصل کیا اور چوتھی equation کو اب میں تیسری equation میں جمع کر رہا ہوں یعنی جو ہے negative a plus c is equal to negative 40 ان کو جمع کرنے کے لئے میں کیا ہوگا یہ minus 5a اور minus a negative 6 c plus c minus c cancel out negative 230 اور negative 40 آپ اس میں جمع کر negative 270 ہو جائے گا دونوں سائٹس کو میں negative 6 سے جب ڈیوائیڈ کروں گا negative سے ڈیوائیڈ کروں گا تو یہ جائے گا negative negative cancel out ہو جائیں گے سب طرف سے تو یہ ہو جائے گا a is equal to 624 اور 635 آنا چاہیے لیکن پھر بھی میں اس چیز کو آپ کے سامنے کروں گا تو جب یہ سب سے پہلے تو یہ negative negative ختم ہو جائیں گے ایک دوسرے سے ڈیوائیڈ ہو کے 270 کو میں تقسیم کروں گا 6 پہ تو 624 اور 27 میں سے 24 جائیں گے 3 بچیں گے 0 نیچے آیا 635 ہاں میرا اندازہ صحیح تھا یہ 45 کے برابر ہو یعنی کہ angle a جو ہے وہ 45 degrees کے برابر ہے اب یہ value میں یہاں پر رکھوں گا c is equal to a minus 40 یا b is equal to 4a minus 50 کسی میں بھی رکھے میں معلوم کر سکتا ہوں تو اب اگر میں تیسری equation c is equal to a a کی value میں نے 45 معلوم کی minus 40 یہ کس کے برابر ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 5 degrees کے برابر تو a 45 پہلی اس کو box بھی کر دوں c میرے پاس کتنا آیا 5 اب یہ جب دونوں کی دونوں values میں کسی بھی یہ پہلی equation میں جب رکھوں گا کیونکہ مجھے زیادہ suitable وہی لگ رہی ہے تو یہ میں اس میں بھی رکھ سکتا ہوں تو b معلوم کرنے کے لیے میں کیا کروں گا a جو ہے وہ 45 ہے 45 کا چار گناہ کیا ہوتا ہے 45 جنہی 90 90 180 180 میں سے 50 جائیں گے یہ مجھے زیادہ آسانی لگ رہی ہے تو یہ کس کے برابر ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 130 کے برابر تو b جو ہے angle b وہ 130 degrees کے برابر ہے اب یہ جو میں نے triangle بنائی تھی اس کو میں redraw کرتا ہوں کیونکہ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کون کون سے angle کس کس طرح کے ہیں اور یہ ایک side ہو گئی اب c جو ہے وہ بہت چھوٹا سا angle ہوگا تو ایک angle جو ہوگا وہ سے 5 degrees جس کو میں نے یہ 45 یہ 135 اور یہ c جائے یہ 5 کے برابر ہوگا a plus b plus c is equal to 180 کی صورت میں اگر آپ کو رکھیں گے 45 plus 5 is equal to 50 یہ 135 نہیں تھا یہ 130 تھا تو میں نے کہا کیا کہا 45 plus 5 45 plus 130 is plus 5 یہ آپ اس میں جمع ہوگا 180 کے برابر آ جائے گا 180 کے برابر آ جائے گا اور جو بات بالکل درست ہے پہلی اس constraint کو satisfy کر دیا دوسری constant b is equal to 4 a minus 50 تو b کتنا ہے میرے پاس b ہے میرے پاس 130 130 کا sorry b میرے پاس 130 ہے a جو ہے وہ میرے پاس 45 ہے تو یہ 180 minus 50 130 ہو گیا c is equal to a minus 40 c کتنا ہے میرے پاس 5 a میرے پاس 45 45 میں سے 40 جائے گا تو 5 رہے گا بالکل صحیح اس نے تینوں کی تینوں چیزوں کو satisfy بھی 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 ب